یہاں بلکل پیر کے دن بھی انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا ہے اور منگل کے دن بھی چھٹی کا اعلان کیا ہے اگر جان نظر آتا ہے تو آپ پیر کو عید کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ منگل کے دن عید کریں انہوں نے اس کی وضاحت کیا ہے بینگلورو کے مولانا مقصود عمران نے پریس کانفرنس کر کے مون کمیٹی یعنی کہ ہلال کمیٹی کے تعلق سے وضاحت کی ہے جو بھی گورنمنٹ کا ایک سرکلر جاری ہوا ہے اس تعلق سے انہوں نے کلیریفیکیشن کیا ہے سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب دفتر دادل اوخاف کنیگم روڈ بنگلور میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا ماہانہ اجلاس منقض ہوگا اس میں حضرات علماء اکرام تشریف لاکر باقیدہ چاند کی تحقیق فرمائیں گے اگر کہیں چاند نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں پیر کے دن عید کا اعلان ہوگا اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ منگل کے دن یقینی طور پر عید منائی جائے گی ہاں جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایک سرکلر جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے انتشار ہوا اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مون کمیٹی کے طرف سے بھی مشورے کے بعد لکھا گیا ہے یہ اعلان ہوا ہے تو ہم نے یہاں کے چیف سیکریٹی ٹو میناٹی کمیشن میناٹی علی جناب منیونن صاحب سے باتچیت کر کے ان سے کہا کہ کب آپ کس سے باتچیت کیے اس کی وضاحت کیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تھوڑی سی چوب ہوئی ہے کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے تو اس لیے ہماری گزارش پر انہوں نے پھر ایک نیا آدیش جاری کیا ہے وہ آدیش بھی اس وقت میرے پاس آ چکا ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے ہاں البتہ چونکہ بچہ ہے تو پیر کے دن بھی چھٹی کا اعلان کرے اور منگل کے دن بھی چھٹی کا اعلان کر چکی ہے آلری تو اب پیر بھی چھٹی ہوگی اور منگل کے دن بھی چھٹی ہوگی تو وہ ان کا اختیار ہے لیکن ہمارے لئے جو عید منائیں گے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہی ہم عید منائیں گے اسے چھوڑ کر مسلمان کسی بھی طرح ہماری ریاست میں عید نہیں منائیں گے اس لئے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ امن و امان سے رہیں اور کسی طرح کا انتشار کا آپ شکار نہ ہو اور اس پیغام کو تمام تک پہنچانے کی کوشش کریں یہاں بلکل پیر کے دن بھی انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا ہے اور منگل کے دن بھی چھٹی کا اعلان کیا ہے اگر جان نظر آتا ہے تو آپ پیر کو عید کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ منگل کے دن عید کریں انہوں نے اس کی وضاحت کیا اما عوام سے ہماری اپیل یہی ہے کہ امن کو برقرار رکھیں یہ کسی بھی طرح کے چیزوں کو یا غیر ضروری باتوں کو لے کر انتشار پیدا نہ کریں اور کسی بھی طرح امن میں خلل واقع نہ پیدا کریں اور خانون کو کسی بھی طرح ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں موسیقی